دوستو فلم ابنیتری ریکھا اور ان کی خوبصورتی کی چرچہ تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن ریکھا کے فلمی سفر سے زیادہ ان کی پرسنل لائف کی طرف آکرشت ہوتے ہیں جس کی ایک وجہ ریکھا کا اکیلے اتنی چھوٹی عمر میں ہی فلم انڈریز میں آنا اور پھر اپنے ننے ننے کندھوں پر شٹگل کا بوجھ اٹھانا ہے اس دوران دیکھا کو بہت کچھ دیکھنا پڑا ایسی ایک گھٹنا تب ہوئی جب ریکھا مہج پندرہ سال کی تھی تب ریکھا کے ساتھ اس چھڑ چھڑ کو انجام ممبئی کے محبوب سٹوڈیو میں ان کی پہلے فلم انجانہ سفر کی شٹنگ کے وقت دیا گیا تھا جس میں فلم کے ڈائریکٹر راجہ نواڈے اور ایکٹر ویشو جی چٹر جی نے مل کر ساجش رچی جہاں راجہ کے ایکشن کہتے ہی ویشو جی نے ریکھا کو پکڑا اور اسے ایک طرفہ چممن دینے لگے ریکھا کو اس کے پہلے اس کس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا کیمرہ رول کرتا رہا اور پورا کروز چلا رہا تھا ڈائریکٹر نے پانچ منٹ بعد گٹ بولا ریکھا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی لیکن ان میں کئی آنسو تھے اس کے بعد جب ریکھا اکیلی پہنچی تو خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی لیکن اس وقت کوئی بھی ریکھا کہ آنسو پہنچنے والا اور ان کی دویدھا کو سمجھنے والا نہیں تھا